دنیا بھر میں آج ہوابازی کا عالمی دن منائے جا رہا ہے انیس سو چوالیس میں خائم اونویل انٹرنیشن سیولیویشن اورگنیزیشن نے اپنے قیام کے باون سال بعد اس دن کو منانے کا آغاز کیا فضائی سفر نے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ایک اندازہ کی مطابق دنیا بھر میں سالان اڈھائی گروڑ افراد ہوای جازوں سے سفر کرتے ہیں سیولیویشن آتھارٹی رنویر پر جاز کے ٹیک اوپ سے لینڈنگ تک ہونے والے مسافر اور مالبردار تیاروں کے حادثات نے ہوایی سفر کی محفوظ ہونے پر کئی سوالات کو جنم دیا ہے پاکستان بر کے ہوایی اٹھوپر ٹیک اوپ فر لینڈنگ کے دوران پروازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات بھی کمبیر مسئلہ بن چکے ہیں سیولیویشن و کام کے مطابق فضائی حادثات کسی ایک فریق یا ادارے کی لابروائی کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے پس بنظر میں کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں گیرلائن انڈسٹری دنیا بھر کے بیشتر ممالک کی اقتصادی ترقی میں ایک اہم ستون کا درجہ رکھتی ہے جبکہ اس کے ذریعے سیاحت کو بھی فروغ حاصل ہو رہا ہے